اسلام علیکم ناظرین یہ بیسیکلی آسٹریلین یونیورسٹی ہے سوینڈبن یونیورسٹی جو آسٹریلیا کے شہر ملبرن میں لوکیٹڈ ہے اور آج ہم اس کے اوپر ڈسیس کریں گے اس کے برانچ کیمپس کے اوپر سٹیڈین ملائشیا کو کوکس کرتے ہوئے کہ اس کا برانچ کیمپس جو ملائشیا کے اندر اویلیبل ہے وہاں پر یہ یونیورسٹی کون کون سے کورسز کو آفر کر رہی ہے حضرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لیٹس یو ایس رنکنگ ہے فانڈیشن کے لابل کے اوپر ڈیپلومہ کے لابل کے اوپر انڈر گیٹ اور پوسٹ گیجوئیٹ کے لابل کے اوپر یہ یونیورسٹی آپ کو پروگرامز آفر کر رہی ہے اس کی انٹیکس جو ابھی اویلیبل ہے ہم آپس فانڈیشن اور ڈیپلومہ کے لیے وہ ہمارے پاس ایفرل انٹیک آ رہی ہے اور جو انٹرسٹیڈ سٹوڈینٹ ہیں جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں انڈر گیٹ اور پوسٹ گیجوئیٹ کے لیے تو ان کے پاس ابھی بالکل ٹائم ہے کہ وہ اس کی فروری انٹیک کو کیچ کر سکتے ہیں ناظرین یہ جو کی ریورسٹی ہے یہ نمبر آف کورسز آفر کر رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں فاؤنڈیشن ڈیپلومہ انڈر گیٹ اور پوز گیٹ کے اوپر اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈر گیٹ کے اوپر آپ کے پاس کون کون سے کورسز کی آپشن اویلیبل ہے تو ناظرین یہ کورس آفر کر رہی ہے بزنس کی فیلڈ کے اندر جس کے اندر آپ کے پاس بزنس منجمنٹ اویلیبل ہے انٹرنیشن بزنس ہے مارکٹنگ کے سبجیکٹ اویلیبل ہے ہیومن ریسورس منجمنٹ اویلیبل ہے جی جو جنیورسٹی آپ کو ہرiences اور ڈیزائن سے لیٹرڈ سبجیکٹس آفر کر رہی ہے جس کے اندر میڈیا اور کومیلیگیشن کے سبجیکٹ ہیں گرافک ڈیزائنگ، ملٹی میڈیا ڈیزائنگ کے سبجیکٹس اویلیبل ہیں اگر ہم بات کریں اس کے انجینرنگ کے پروگرامز کے اوپر تو انجینرنگ کے اندر یہ آپ کو سیویل انجینرنگ، الیکٹریک الیٹرونک انجینرنگ اس کے علاوہ آپ کو یہ روبوٹیکس کے اور میکرٹرونکز کے پروگرام آفر کر رہی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے آئی ٹی کے پروگرامز کے اوپر تو آئی ٹی کے بڑے ویل نون پروگرامز سیبر سیکیورٹی ہو گیا انٹرنیٹ آف ٹنگز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے دیکھیں یہ وہ تمام پرگرام ہے دیٹا سائنس ہو گیا یہ یونیورسٹی آپ کو آفر کر رہی ہے فروی انٹیک کے اندر دیکھیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ماسٹرز کے پرگرام کی طرف جائیں تو ماسٹرز میں یہ یونیورسٹی ملیشیا کے اندر کچھ کورسز آفر کر رہی ہے جس میں ہیومن رسورس مالیجمنٹ اویلیبل ہے آپ کو آئی ٹی کے اندر ماسٹر سکورس اویلیبل ہے اور ریسرچ پرگرام کے اندر ان کے پاس نمبر آف اوپشنز اویلیبل ہیں ناظرین جس یونیورسٹی کی ریکوارمنٹس جو ہیں ان کو جاننے کے لیے اس کے فی سٹرکچر کو جاننے کے لیے اور اس کورس کو اندر آپ کو اپلائے کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس بڑا محضور ٹائم ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ فانڈیشن اور ڈپلومہ کے اندر وہ سٹوڈنٹس جو نے میٹرک کیا ہوا ہے یا ایف ایسی کیا ہوا یا او ایلیبلز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں فانڈیشن ڈپلومہ اور انڈرگیٹ کے پروگرامز کو جس کی اب بھی انٹیک افیلیبل ہے تو آپ بالکل ٹائمز آیا نہ کریں اور سکین کے اوپر جو نمبر آپ کو دیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر مجھے کال کر کے سپیسیفیکلی اپنی ایڈکیشن بیکگراؤنڈ کو بتائیں اور جس کورس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم آپ کی اپلیکیشن کو لارچ کر دیتے ہیں ان ٹائم اس لئے آپ کو ہمیں یہ بتا دے چلوں جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے آسٹریلین یونیورسٹی جو ملائشیا کے اندر ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک سال کے بعد اپنے آپ کو کورس بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایکسچینج پروگرام کے اندر بھی اور ٹرانسفر پروگرام کے اندر بھی آپ آسٹریلیا کے مین کیمپس کے اندر جا کے سٹیڈی کرنے کی آپ کے پاس اس میں کچھ کنڈیشن ہیں جو آپ کو فلفل کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ پلس پوائنٹ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سٹیڈین ملائشیا کی انیورسٹیز کے لیے سٹیڈین ملائشیا میں تو آپ کی جو کاؤس مین کیمپس جو آسٹریلیا میں آپ نے کر رہے ہیں اس کا ون تھرڈ فی جو ہے آپ کو ملائشیا کے اندر بھیئر کرنی پڑتی ہے یعنی آپ اپنی ون تھرڈ کاؤس کے اوپر اپنی کاؤس کو سیف کرتے ہوئے ملائشیا میں رہے کر آپ آسٹریلیا کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں اور ایمان آپ چاہیں ایک یا دو سال کے بعد آپ وہاں پر ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں تو اپنا ٹائم منزہ کیجئے اور اگر آپ اس انیورسٹی میں اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو میرا نمبر سکین کے اوپر موجود ہے آپ موجود اس کے پلک آف کریں اور اپنی اپلیکیشن کو پروسس کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ